السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دس محرم کا دن ہے یعنی اشوارہ کا دن اس دن میں بہت سے واقعے پیش ہوئے لیکن ایک واقعہ بہت مشہور ہوا جو تا قیامت تک لوگ نہیں بھول پائے گے کربلا کا واقعہ جسے ہم قیامت تک کہ نہیں بھول سکتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے انہوں نے اپنی جان دے کے اپنے نانا کے دین کو بچایا انہوں نے شہادت حاصل کی اور جنت کی طرف روانگی کی لیکن جاتے جاتے ہمیں یہ سکھا گئے کہ جنت سستی نہیں ملتی آسانی سے نہیں ملتی یہ ہمیں سکھا گئے کہ کس طرح مصیبت میں صبر کیا جاتا ہے یہ ہمیں سکھا گئے کہ تکلیف میں کتنا اتمنان سے کام لیا جاتا ہے یہ ہمیں سکھا گئے کہ نماز ہر حال میں کس طرح پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یہ ہمیں سکھا گئے کہ اللہ کی رضا میں کس طرح ہر حال راضی رہنا پڑتا ہے اور ایک ہم ہیں آج کے مسلمان ہم سجدے کی حالات میں مرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے ہماری نمازیں ہی نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو قضہ ہو جاتی ہے پابندی سے نہیں ہوتی لیکن ہم سجدے کی حالات میں مرنا چاہتے ہیں ہم مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی پوری امید رکھتے ہیں لیکن کیا کرے ہمارے موں سے جھوٹ نہیں جاتا برائی نہیں جاتی گیبت نہیں جاتی اور ہمارے ہوتو سے تو گنگنانتے ہوئے گانے بھی نہیں جاتے لیکن ہم مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی پوری امید رکھتے ہیں یاد رکھے جیسی موت چاہتے ہو ویسی زندگی گزارنا شروع کر دوں کیونکہ جیسی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسی آخرت کیونکہ آخرت کا آگاز موت ہے اب آپ آگاز سے ہی پتہ لگا دیجئے کہ انجان کیسا ہوگا کیونکہ یاد رکھے موت کبھی بھی ہمارے نیک بننے کا انتظار نہیں کرے گی اللہ کے لیے نماز کو قائم کیجئے اس واقعے کو ہم بھول نہیں پاتے لیکن اس میں چھپیوی نصیحتیں ہم بھول گئے اللہ کے لیے اس واقعے سے نصیحتیں حاصل کرے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہر حال میں اللہ ہر کسی مسلمان کو نماز کی نیک توفید اور نیک ہدایت سے نوازے اور تاہ آخری دم تک آخری دم تک ہر مسلمان کو نماز پہ قائم رکھے اور نماز پر ہی اور تلمے پر ہی اس کا خاتمہ کرے آمین انشاءاللہ پھر ملتی ہو اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ